مریم نواز کے قافلے میں ساوک سپیکر جاوید مرتضی عباسی گر کر زخمی ہو گئے جاوید مرتضی عباسی مریم نواز کے آگے ایک گاڑی میں سوار تھے ڈرائیور نے اچانک گاڑی چلائی تو جاوید عباسی سمیت کئی کارکن نیچے گر گئے جاوید عباسی کے سر اور چہرے پر چوٹے آئی ہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایک کارکن گر کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اسے بھی ہسپتال منتقل کر دیا ہے مریم نواز کے قافلے میں ساوک سپیکر جاوید مرتضی عباسی گر کر زخمی ہو گئے ہیں بات کرتے ہیں بیوری چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے میاں شاہد بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیسی ہے اور اب مرتضی عباسی کی حالت کیسی ہے تازہ ترین صورتحال یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کی یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی جو ہیں ان کو لے آیا گیا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کا جوڈیشل ریمان لیا جائے گا یا ان کا جسمانی ریمان لیا جائے گا اس حوالے سے وہ ٹیم جو ہے وہ اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل ہو چکی ہے لیکن مریم نواز جیسے ہی یہاں سے نکلیں تو ان کے گاڑیوں کے آگے ایک گاڑی تھی جس میں جاوید مرتضی عباسی جو کے سابق سپیکر اسمبلی رہے ہیں وہ موجود تھے اور نعرہ بازی کر رہے تھے پرچم جو ہے لہرہ رہے تھے درائیور نے گاڑی بھگاری تو ان کے ساتھ جتنے کارپون تھے اور وہ خود نیچے گر پڑے ان کے چہرے اور پشانیبہ اور سر پر چوٹے آئیں اور اس کے علاوہ باقی کارپون جو تھے ان میں سے کچھ بہوش ہو گئے اور کچھ شدید زخمی تھے سب کو جو ہے وہ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے مرتضی عباسی کو ان کی اپنی گاڑی میں جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے باقی کارپونوں کو دیگر گاڑیوں میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہے اور ان کو تپی امداد دینے کے لیے تپی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے بہت شکریہ میرے شاہد